ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ نَا يَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاهِيم آگ کو حکم دیا گیا میرے ابراہیم کے لئے سلامتی والی بن جاؤ میرے ابراہیم کو جلانا کوئی نہیں وہ آگ سلامتی والی بن گئی ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر آ کر بیٹھ گئے جنت کی پوشاک جنت کا لباس بھی پہنا دیا گیا ماں نے التجا کیے بیٹا میں ملنا چاہتی ہو فرمائے اللہ کا نام لے آگ کے اندر چھلانگ لگا جیسے اللہ نے میری حفاظت فرمائی تیری بھی حفاظت فرمائے گا والدہ آگ کے اندر چلی گئی جا کر بیٹے کے چہرے کا بوسا لیا اپنے سینے کے ساتھ لگایا ماں کو بڑا سکون ملا اسی حال کے اندر واپس آ گئی اور دنیا والوں کو آ کر بتایا تم جلے کا انتظار کر رہے ہو اللہ نے ابراہیم کے لئے جنت آگ کو بلکل جنت کا نمونہ بلا دیا چالیس دنوں کے بعد یہ ستر دنوں کے بعد آگ تھنڈی بڑھ گئی لوگ دیکھنے والے آئے انہوں نے نظارہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہڈیاں ملے گی ابراہیم جل گیا ہوگا انہیں کیا پتا تھا اگلا منظر دیکھنے کو کیا ملے گا جب آگ چھٹ گئی دھوہ ختم ہو گیا ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے دھوہ چھاڑتے ہوئے باہر نکلے گرد و گبار کو جھاڑتے ہوئے باہر آگے نہ پاؤں جلا نہ پاؤں کی جوتی جلی نہ جسم کا کوئی بال جلا نہ جسم کو کوئی تکلیف پہنچی نہ کوئی نقصان پہنچا لوگ سارے کے سارے جمع تھے لوگوں نے دیکھا متاثر ہونا شروع ہو گئے نہ مرود کو برا لگا اس نے کہا ابراہیم اگر یہی پر رہا لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے مسلمان بنتے چلے جائیں گے اس کی ایک جماعت بنے گی فوج بن جائے گی لشکر بن جائے گا مجھے پوچھنے والا کون ملے گا وہ لوگوں نے مشورہ کر لیا کہ ابراہیم ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا ہمارے شہر کے اندر نہیں رہ سکتا ہمارے لوگوں کے درمیان میں سانس نہیں لے سکتا اسے یہاں سے نکلنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے باپ آ کر کھڑا ہو گیا اور باپ نے اپنی مجبوری بتائی ہے فرمایا بیٹا میں نمرود کے فوجیوں کے اندر رہتا ہوں بڑے عہدے کے اوپر کام کر دا ہوں میری سرکاری نوکری اگر تو یہاں سے نہیں گیا مجھے نقصان پہنچے گا تکلیف پہنچ جائے گی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابباجان میں جاننے کے لئے تیار ہوں لیکن اتنا بتا دو منا کیا تھا میری پریشانی کیا تھی میں نے کہا تم لوگوں کو ستایا میں نے تو ایک اللہ کے سامنے بولایا اب تم نے بھی دیکھ لیا جس رب نے آگ میں حفاظت فرمائی وہی میرا تیرا رب ہے لیکن باب ماننے کو تیار نہ ہوا کا بیٹا اگر ذرا سبھی خیال ہے تجھے آبادی چھوڑنی پڑے گی تجھے بستی کو چھوڑنا پڑے گا علاقے کو چھوڑنا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھرائے آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا چلنے کے لئے تیار ہو گئے شکریہ نکہ چیمار لیژیچین چیمار 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 موسیقی